ہلو ایبریون ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چانل سو میں ہوں بھارتی اور آج آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں کہانی تم میری ہو کا اپیسوڈ نمبر سکس تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم کہانی کے اگلی بھاگ کی طرف بڑھتے ہیں لکشے دھیرے سے دیوشہ کے بگل میں بیٹھا اور اس نے مسکراتے ہوئے چاہت کی طرف دیکھا تب ہی چاہت نے اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنے ننھے ہاتھوں کو ہاپس میں بانتے ہوئے اس سے پوچھا انکل آپ میری ممہ کو مجھ سے دور لے کر کیوں جا رہے ہو ایسا کہہ کر وہ گھور گھور کر اسے دیکھنے لگی لکشے اس کی اس بات پر ہلکا سا ہس دیا اور پھر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا آپ سے کس نے کہا بیٹا کہ ہم آپ سے آپ کی ممہ کو دور لے کر جا رہے ہیں اور اتنا کہہ کر اس نے چاہت کو گود میں اٹھایا اور کہا اب بھی ہمارے سوچ جائیں گی ہم بھلا کون ہوتے ہیں آپ کی ممہ کو آپ سے دور کرنے والے پھر اس نے چاہت کی چھوٹی سی ناک کو ہلکا سا دھبا دیا وہی لکشے کی یہ بات سن کر وہاں موجود سبھی شخص حیران ہو گئے کیا یہ وہی لکشے چودری تھا جو اس شادی کے لیے اتنا بیتاب تھا کہ اس کی اس بیتابی نے اسے آشرم کے لوگوں کا خون کا پیاسا بنا دیا تھا دیوشہ حیرانی سے اس کی طرف ایک ٹک دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی چاہت کو اپنانے سے تو نامن نے بھی صاف صاف منہ کر دیا تھا اسے تو چاہت کا دیوشہ کو ممہ کہنا بھی کھٹکتا تھا پھر یہ سن کی آدمی چاہت کو ان کے ساتھ کیوں لے کر جا رہا ہے کہیں اس کے پیچھے اس کی کوئی دوسری چال تو نہیں تب ہی لکشے کے ایک قدم آگے بڑھانے سے اسے گڑ بندن کی وجہ سے ہلکا سا دھکا لگا اور وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی لکشے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہیں کوئی بیماری ہے تم ایک جگہ بیٹھی کیوں رہ جاتی ہو جلدی اٹھو یوں بے فضول میرا وقت ضائع مت کرو اور اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا دیوشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سوچنے لگی ایک ماں کو اس کی بچی سے دور نہیں کر سکتے پر ایک لڑکی سے اس کی زندگی اس کا پیار اس کا سوابی ماند سب چھین سکتے ہو کیا ہو تم لکشے چودری میں تمہیں سمجھ کیوں نہیں پا رہی ہوں اور اتنا کہہ اس کی نظریں لکشے پر تھم جاتی ہیں کہ تب ہی لکشے ایک دم سے رک جاتا ہے جس کارن دیوشہ اس کی چوڑی پیٹ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کی آہ نکل جاتی ہے چاہت اس بات سے کھلکل آ کر ہس پڑی اور لکشے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر دھیرے سے بولا لکشے چودری کوئی معمولی شخص نہیں جسے آسانی سے سمجھا جا سکے کوشی سے چھوڑ دو اور اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا وہیں لکشے کو خود کے اتنا قریب پا کر دیوشہ کے شریر میں ایک عجیب سی صحرن دوڑ پڑی پر اگلے ہی پل وہ ہڑ بڑھا کر خود سے بولی ان کو میرے مند کی بات کیسے پتا اور پھر وہ اس کے پیچھے چلی گئی آشرم سے باہر نکلتے ہی ایک کتار میں کئی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی ان میں سے ایک کا دروازہ گاڑ نے بھا کر کھولا تو لکشے نے دیوشہ کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا دیوشہ بھی شانتی سے جا کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی اور اس کے بگل میں ہی لکشے بھی چاہت کو گود میں لے کر بیٹھ گیا گاڑ نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیور نے لکشے کے اشارے پر گاڑی آگے بڑھا دی لکشے کی گود میں ویٹھی چاہت نے اپنی ماسوم آواز میں پوچھا ماما ہم کہاں جا رہے ہیں اور پھر وہ دیوشہ کی اور دیکھنے لگی اس پر دیوشہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا ہمیں بھی نہیں پتا بیٹا کی تب ہی لکشے نے چاہت کے گالے کو کھیچتے ہوئے کہا ہم آپ کے نئے گھر جا رہے ہیں نئے گھر کا نام سن چاہت کی آنکھوں میں چمک آ گئی پھر اس نے لکشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پر آپ کون ہیں اس پر لکشے نے مسکراتے ہوئے کہا ہم ہم آپ کی پاپا ہیں اور اتنا کہہ کر اس نے چاہت کے گالے کو پھر سے کھیچ لیا تب ہی چاہت کھل کھلاتے ہوئے بولی اچھا تو آپ میرے پاپا ہو پر آپ اتنے دن سے کہا تھے میرے سارے دوست مجھ سے پوچھتے تھے آپ کے بارے میں آپ میرے ساتھ میرے دوستوں کے پاس چلو گے نہ ان کو بتاؤں گی کہ آپ میرے پاپا ہو اور اتنا کہہ وہ اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی اس پر لکشے مسکراتے ہوئے بولا ضرور چلیں گے ہم آپ کے ساتھ کی تب ہی دیوشہ نے چاہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بچہ آپ ہمارے پاس آ جائیے اس پر لکشے نے بولا کھیل رہی ہے نا ہمارے ساتھ کی تب ہی دیوشہ نے کڑواہٹ بھری آواز میں کہا تمہارا کیا بھروسہ ابھی کھیل رہے ہو دو منٹ بار کہیں اس کے ہی خون کے پیاسے نہ ہو جاؤ یہ سن لکشے کے چہرے کے بھاؤ سخت ہو گئے اور اکلے ہی پل اس نے کچھ ایسا کہا جسے سن دیوشہ حیران رہ گئی آگے اس کہانی میں کیا ہوگا جانے کے لیے سنتے رہیے کہانی تم میری ہو میرے آنی بھارتی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا بلکو بھی نہ بھولے گا باقی جب تک نیکس اپیسوڈ آتا ہے تب تک کے لئے پائے ان ٹیک کیئر